نمسکر دوستو سواگتا پچھل فینٹیسی کرکیٹ گرومن ڈیلینڈ کے میچ کے لیے آپ کو بتائیے جو میچ ہے وہ ترکوڑی سرنگلا کا فائنل میچ ہے انڈیا پہلے ہی بار ہو چکا ہے اور دونوں ٹیم میں پہلے ہی فائنل میچ میں پہنچ چکی تھی تو اگر آپ نے انتا دونوں ٹیمز کا لاسٹ میچ دیکھا ہوگا تو دونوں ٹیمز نے لاسٹ میچ میں کچھ انجز کرے تھے اور کچھ ایمپورٹنٹ پیرز کو ریشت دیا گیا تھا تو یہاں پر واپس دونوں ٹیمیں اپنی بیسٹ پلیں گے ان کے ساتھ اس میچ میں جائیں گی تو ہمیں یہاں پر اس میچ کی بات کرنے والے اور دونوں ٹیمز کی پلیں گلوں ڈسکس کرنے والے باقی اس کے بعد جو سرلنگا اور پاکستان کا ٹی ٹویٹی میچ ہے اس کا ویڈیو آپ کو تھوڑا سا لیٹ مل جائے گا آپ کو دیکھ لیجیے گا دوستو یہاں پر بات کریں اس میچ کی تو آپ کو بتائیں ممبئی میں سارے میچز کے لے جا رہے ہیں اور جو بکیٹ ہے جہاں پر یہ میچز کے لے جا رہے ہیں کافی اچھی بکیٹ ہے فلیٹ بکیٹ اور یہاں پر برن بنانا بہت ایزی ہے حالکہ جو پچھلے میچز ہے اتنا اچھا ایک ٹوٹل نہیں پر پایا آپ کو بتائیں ومین کے میچ میں آگر شروع کے دو تیل وکیٹ جلدی گے جاتے ہیں تو پھر جو ایک اچھی وکیٹ ہوتی ہے اس پر بھی یہ جلدی آل آٹ ہو جاتے ہیں لیکن جو وکیٹ ہے آپ کو دعا دوں کہ اب تک جو ٹوٹی میچز میں ومین کے جو ٹوٹی میچز کھیلے گئے ان میں دس جو ٹوٹ ٹوٹل رہے ہیں اب تک اس میں سے تین ٹوٹل اب اسی سیریز میں بنایا گئے ہیں اسی گراؤنڈ پہ تو آپ کو پتائے کہ جب دس ٹوٹل میں سے تین ٹوٹل ایک ہی سیریز میں بن جائیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ گراؤنڈ کیسا ہو سکتا ہے وہ وکیٹ کیسی ہو سکتی ہے تو بہت اچھی وکیٹ ہے بیٹنگ کے لیے اور آپ کو دونے ٹیم میں جو ہیں وہ کافی اچھی بیٹنگ میں ہے تو آپ کو ایک اچھا ٹوٹل دیکھنے کو مل سکتا ہے تو پہلے بات کر لیتے ہیں پلے ان کی اس کے بعد بات کریں گے ڈریم لارڈ ٹیم اور پلے سپورٹ ٹیم کے بارے میں اور آپ کو دعا دوں کہ آئی پیل لگ بگ شروع ہونے والا ہے یہاں پر پاکستان کے میچز ہیں ان کے بعد پھر آئی پیل تو پہلے دیکھ لیتے ہیں دونے ٹیم کی ٹیم اور اس کے بعد بات کریں گے ڈریم لارڈ ٹیم اور پلے سپورٹ ٹیم کے بارے میں تو یہاں پر آپ اس ٹیلے کی ٹیم دیکھ سکتے ہو اس میں بیٹ مونی کو لاسٹ میچ میں ڈراؤپ کیا گیا تھا تو اس میچ میں واپس کھیلنے کے لیے تیار ہیں اور اپننگ کریں گے اس کے بعد ایلیسے ہیلی ہے گارڈنر ہے میک لیننگ ہے ایلیسے ویلانی ہے ہائنیس اور ایلیسے پری ایلیسے پری کو لاسٹ بج میں آپنننگ کرنے کے لیے اتارا گیا تھا بیٹ مونی کے جگہ پر لیکن اگر بیٹ مونی آتی ہے تو پھر ایلیسے پری ڈاؤن جائیں گی اور یہ فیفت بھی نہیں لگ بگ سکتی ہے سیونت نمبر بیٹنگ کرنے کے لیے آسکتے ہیں اور جو ایلیسے ویلانی ہے یہ یہاں پر فورت نمبر بیٹنگ کرنے کے لیے آسکتے ہیں تو یہ ان کا بیٹنگ آرڈر ہے وہ تھوڑا چینج ضرور ہوگا اس کے بعد یہاں پر کمنس ہے جو لگتار چار آور بولنگ کرانی ہے اور کافی اچھی بولنگ کرانی ہے لگتار ویگٹ نکال لیے بہت چی آپ کے لیے اپشن ہوسکتی اور لون ڈرس میں خاص پر پر گرینڈلی کی ٹیم میں اس کے بعد یہاں پر جیس جونیسن ہیں اور میگن اسکٹ ہیں یہ دونوں کافی اچھی بول ہیں اور میگن اسکٹ خاص پر وہ بہت چی بولر آپ کو بتایا انہوں نے ابھی ابھی ہیٹ ٹرک بھی بنائی تھی انڈیا کے اگینسٹ تین ویگٹ لگتار نکال لیتے اس کے بعد ویلنگٹن اور مولین ایکس میری ساب سے اس میچ میں یہاں پر ویلنگٹن کو کھیلنا چاہیے تو یہ پیلنگ لیون ہو سکتی ہو اوستیلیا کی اب یہاں پر جو آپ کے لیے ایمپورٹن پیر ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر بیٹنگ ویگٹ ہے کافی اچھی بیٹن ویگٹ ہے تو آپ کے لیے یہاں پر جو ٹاپ پور ہے کافی کافی اچھی آپ کے پاس بول افنو آپشنس ہوں گی تو یہ ہوگا یہ بات اوستیلیا کی پلیں گے لیں ان کی اب بات کریں انگلینڈ کی پلیں گے لیں ان کے جس میں آپ دیکھ سکتے ہو ڈینیل ویارٹ ہے جو انہوں سے دونوں آپننگ کریں گی اس کے بعد بیو اومینڈ اس کا ویار ہیدر نائٹ یہ کافی اچھی آپ کے پاس دو آل رونڈ رہے ہیں اور یہاں پر بیو اومینڈ ٹک ٹاک پڑھوم کر رہی ہیں حرکہ اس کے بات فرین ویلسن اور ڈیویڈ سن کچھ خاص اب تک کرنے ہی پائی ہے تو ان میں سے کسی کو ڈراب بھی کیا جا سکتا ہے اگر بریو نہیں سمیت یا پھر انیہ سیب شول میں سے کسی کو لاتے ہیں تو انیہ سیب شول کے زیادہ چانس تو یہ ہے کہ وہ تاس فرین کے یہاں پر آئیں گی باقی اگر یہ ایک ایک ایکسٹرا بولر کے ساتھ جاتے ہیں تو یہاں پر ڈیویڈ سن یا فرین ویلسن میں سے کسی کو ڈراب کیا جا سکتا ہے کیونکہ دونوں ہی خراب فرم سے اس وقت گزر رہی ہیں اور بڑا میچ ہے دونوں ٹی میں فائل میں جیتنا جائیں گی تو یہاں پر کچھیں چینجز ہو سکتے ہیں اس بات یہاں پر جیسے جینیگن ہے جینیگن جن کو لاسٹ میچ میں ڈراب کیا گیا تھا تو ان کی واپسی ہوگی اس میچ میں تاس فرینٹ اور صرف شول صرف شول کو بتا دوں کی جو لاسٹ میچوں نے کھیلا انگلینڈ نے اس میچ سے پہلے انہوں نے کافی اچھے پریکٹس کری تھی لیکن پوری طرح سے فٹ نہیں تھی تو اس میچ کے بارے میں ابھی تک کوئی نیوز آنی پائی ہے اگر فٹ ہوتی ہیں تو کھلیں گی ادروایج اس میں اس کو بھی یہ مس کر سکتی ہیں اس بات اکلی سٹاؤن اور ڈینیل ہیزل تو یہ ہو سکتی ہے پلائنگ لیون انگلینڈ کی اب آپ کو دعا دوں کی اگر آپ گرانڈ لیگ کے لئے تو گرانڈ لیگ میں آپ کسی نہ کسی ٹریم میں شرپ شول کو ضرور ٹرائی کریے گا حالانکہ آپ ٹرائی کرتے کرتے ہیں ایک ہاتھ مجھ سے ہار سکتے ہو لیکن جس دن یہ ایسے پلائرز کھیل جائیں اور اچھا بڑھوں کر جائیں تو آپ کو بڑا بین کروا سکتے ہیں اب یہاں پر آپ کے لئے جو امپورٹن پلائر ہو سکتے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا اپر ٹوف اور کافی بورڈن ہے ہیڈر نائٹ گرانڈ لیگ کی میں کہہ سکتے ہوں پہ لیے رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر جینی گرانڈ لیگ کی پہنچی پہ لیے رہوں گی اور پھر یہاں پر سوفی اکلیسٹ آن اور ڈینیل ہیزر بولس میں کافی اچھے آپ پاس اوپشنز ہوں گی تو یہ بات ہے انگلینڈ کی پلائنگ رہے ہیں ان کی اب بات کر لیتے ہیں یہاں پر ڈریم لنڈ ٹیم کے بارے میں تو ٹیم میں نے یہاں پر بنائیں گے تھوڑا جلدی جلدی ہم کریں گے تاکہ جو ہے ویڈیو ہمارا کمپیٹ ہو سکا اور بیچ میں پروی بولم نہ آ پائے اب یہاں پر آپ دیکھو گئے ویڈ کی پر میں تین اوپشن اور تینوں ہی لگ بک کھیلنے والا ہے تینوں ہی کافی اچھے ہیں یہاں پر سب سے بیسٹ جو ہوں گی آپ کو بتا دیو ایلی سا ہیلی سب سے بیسٹ اوپشن ہوں گی لیکن یہاں پر تھوڑی سی کریڈٹ کی آپ پاس پر آیا تھی ہے تو پر میں ایمی جانس کے ساتھ گئے ہوں جو لگ بگ اس میچ میں بھی اوپننگ کرنے والی ہیں اور اگر اوپننگ کرتی ہیں تو آپ کے لئے بیسٹ اوپشن ہوں گی باقی یہاں پر کریڈٹ مینٹن کرتے ہوئے آپ ایلی سا ہیلی کو لے سکتے ہو اور کریڈٹ آپ کیسے مینٹن کر سکتے ہو جب ہم آپ کو ویڈیو بتا دوں گا جب ہم آگے بڑھیں گے تو اگر آپ ایلی سا ہیلی کو لینا چاہتے ہو تو سب سے اچھی اوپشن ایلی سا ہیلی ہوں گی اس کے بعد بات کرنے پر بیٹنگ کی تو بیٹنگ میں آپ پر بیٹ مونی کو لیا ہوا ہے ڈینیل ویارٹ کو لیا ہوا ہے ایلی سا ویلانی کو لیا ہوا یہ میں نے تین بیٹس میں لیا ہوئی ہے آپ یہاں پر لے سکتے ہو ہیدر نائٹ میک لیننگ یہ دو آپ کے پاس بہت اچھی اوپشنس میں سے اوپشن ہوں گی جن کو آپ ٹرائے کر سکتے ہو اور ہیدر نائٹ جو باالنگ میں بھی آپ کے لئے کافی اچھے پوائنٹ دے سکتی ہیں اور آپ کو بتایا کہ یہ جو پلیئر ہیں بہت اچھی آل رونڈر ہے حالی کہ اب تک کچھ خاص نہیں کر پائیے لیکن آپ کو بتا دیو کہ جو ان کے یہاں پر کریڈٹ ہوتے ہیں وہ بھی بہت ہائی ہوتے ہیں لگ بگ ٹین پائنٹ فائیڈٹ ہوتے ہیں تو خراب فرم کی ویسے ان کے کریڈٹ بھی لگ بگ نائن ہو گئے ہیں تو بہت اچھی پلیئر ہیں فیلحال فرم میں نہیں ہے گرینڈ لگ آپ کو بن کروا سکتے ہیں اگر آپ گرینڈ لگ میں ٹرائے کر سکتے ہو ہائی نہیں تھوڑا داؤن آتی ہے لیکن اچھی پلیئر آسٹلیا کی ہیں اب اس کے بعد بات کریں آل رونڈس کی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو تین ٹاپ کریڈٹ والے اور ٹاپ پرخومر میں آل رونڈس لی ہوئی ہے اس میں پیری ہیں اسکاویر ہیں اشلے گارڈنر ہیں اب آپ اگر کریڈل مینٹن کرنا چاہتے ہو اور وکیٹ کیپر میں ہیلی کو لینا چاہتے ہو تو آپ یہاں سے کریڈل مینٹن کر سکتے ہو آپ یہاں پر ایلیسے پری یا اسکاویر کی جہاں پر ایلیسے پری جو ٹک ٹاپ کر رہی ہیں آپ ان کی جگہ پر ڈائریک جینی گن کو لے سکتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پر جینی گن کو لیتے ہو تو آپ کا ایک آسٹلیا کا بیٹسمن کم ہو جائے گا تو آپ آپ پر وکیٹ کی پر میں ایمی جانس کیا پر ایلیسے ہیلی کو لے سکتے ہو یہاں پر آپ کی کریڈٹ میڈل ہو جائیں گے لیکن آپ ایسے میں ایک اچھی اور لانڈر کو مس کر دو گے حالکہ پلیئر جینی گن بھی بہت چیئے بہت چیئے بولنگ کراتے ہیں اور بہت چیئے بکیٹس دکال لیتے ہیں اور ٹک 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 بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں ڈیلیسے کم ان سے لگاتار چار آور ڈال رہی ہے تو آپ کے لئے گرینڈ لگ کے لئے کافی اچھی اپنی ہوگی کیونکہ ان کو بہت کم لوگ لینے والے اور اگر آپ گرینڈ لگ میں ایسی بلیئر کو ٹرائ کرتے ہو تو یہ آپ کو بڑا بین کروا سکتی ہے اب بات کریں بولنس کی تو بولنس میں آپ دیکھتے ہو ہے ہیزل اس کٹ جانسن اور اس کے بعد یہاں پر جو میری چوتھی بولنگ وہاں ہیں صافی اکلسٹون یہ میں نے چار بولنگ لیئے ہیں آپ پتہ ہوگا صافی اکلسٹون میں نے ان کو لاسٹ میں کھلا گیا تھا لگتار اوور ڈالی تھی انہوں نے اور کیفائیتی بھی رہی تھی اور اوکے مقابلے میں لیکن اس محبت میں میری ساپ سے یہاں پر کھلا جا سکتا ہے صافی اکلسٹون کو تو میں آپ پر صافی اکلسٹون کے ساتھ جا رہا ہوں آپ چاہو تو ہارٹلی کے ساتھ جا سکتے ہو یا پھر آپ یہاں پر آمندہ ویلنگتن کے ساتھ جا سکتے ہو یہ بھی آپ کے لئے کافی اچھی ہوں گی تو یہ ہوگی بات ڈریم لیڈ ٹیم کی اب بات کریں پر کپٹن ویس کیپٹن کے آپ دیکھ سکتا ہو کیپٹن یہاں پر میں نے اس کا ویر کو ویس کیپٹن بیٹ مونی کو بنایا ہوا ہے آپ یہاں پر چینج کر سکتے ہو ہے ہیلی کو بنا سکتے ہو ویلانی کافی اچھی فارم میں اور ساتھی ساتھ ڈینیل ویار سب سے زیادہ رن بنانے والے پیلیرز میں سے اس وقت ہے سیریز میں اس کے بعد یہاں پر گارڈنر اور جینی اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک کر دیجئے گا کیونکہ آپ کا ایک لائک صرف ایک لائک جو آپ کرتے ہو وہ ہی مجھے موٹیویٹ کرتا ہے آپ کے لیے محنت کرنے کے لیے اور آپ کے لیے اچھی نیوز وغیرہ نکالنے کے لیے اور آپ کو جو صحیح انفورمیشن ہوں پہنچانے کے لیے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے ویڈیو پسند آتے ہیں تو پلیز آپ لائک کر دیا کرو اور دوستو اب ہم آتے ہیں اپنے مین مقصد کی طرف یعنی کی پلیز سپورٹ کی طرف کیونکہ یہاں پر ہی آپ سب سے زیادہ پروفٹ کما سکتے ہو اور میں آپ کو لگتار اچھی ٹیمز بھی دیتا ہوں اور لگ بگ وہی ٹیم میں اپنے لیے بھی یوز کرتا ہوں آپ کو پتا ہوگا جو آج میچ ہوا تھا پاکستان اور سری لانکا کا میچ ہوا تھا پلیز سپورٹ میں جو میں نے آپ کو ٹیم دی تھی سیم ایزٹ لگتار سبھی لوگوں نے اتاری ہے لگ بگ 95% لوگوں نے وہی ٹیم اتاری ہے جو میں نے آپ کو پلیر سپورٹ کی ویڈیو میں دی تھی سیم کپٹن وائس کپٹن سیم کومبینیشن چار بولس کے ساتھ میں اور وہی بیٹس میں وہی آل راؤنڈر وہی بولس تو جس کی وجہ سے لگتار آپ کو پتا ہوگا کہ رینک جو ہے وہ کلیش ہو جاتی ہے تو اسی لیے میں آپ کو کپٹن وائس کپٹن نہیں دیتا ہوں بات میں آپ بولتے ہو کہ آپ اتنا اچھا ون کر لیتے ہو کپٹن وائس کپٹن کی وجہ سے تو آپ پلیز کپٹن وائس کپٹن دیا کریں آپ کپٹن وائس کپٹن دیتا ہوں تو یہ حال یہ ہو جاتا ہے کہ سبھی ایک ٹیم کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو یہاں پر بات کریں بولس کی تو یہاں پر میرے تین جو اچھے بولس ہو سکتے تھے ہیزل جون ایسان اور اس کٹ ان تین کو میں نے لیا ہوا ہے آپ لے سکتے ہو ویلنگٹن کو اور اس کے بعد آپ کے پاس جو اپشنز ہیں اس میں یہاں پر تاش فرنٹ اور سوفی کلیشٹون ٹک ٹک اپشن ہو سکتی ہیں اب بات کریں ویکیٹ کی پرکی تو یہاں پر ہیلی کو میں نے لیا ہوا جو سب سے اچھی اپشن ہوں گی اس کے بعد آل لانڈرس میں گارڈنا رہے ہیں میک لیننگ ہے اور پھر یہاں پر اس کا ویر یہ میں نے تین آل لانڈرس لی ہوئی ہیں آپ یہاں پر میک لیننگ کو ڈراب کر کے بیٹنگ میں ہیدر نائٹ کو لے سکتے ہو یا پھر ایلی سے پری کو آپ لے سکتے ہو یہاں پاس تین اپشنز ہیں چاہے میک لینی کو لیجے گا چاہے ایلی سے پری کو لیجے گا چاہے ہیدر نائٹ کو لیجے گا یہ تین میں سے آپ کسی بھی دو پلیئر کو لیجے گا اب بات کریں یہاں پر بیٹنگ کی تو بیٹنگ میں یہاں پر میں نے لیا ہوا ہے بیٹ مونی کو ڈینیل ویارٹ کو ایلی سے ویلانی کو اور اس کے بعد یہاں پر بیومینڈ کو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ہیدر نائٹ ایک اچھی پلیئر کو میں نے مسکے آئے ڈینیل ویارٹ کی ویئے سے ریشل آئینس کافی اچھی ہے لیکن تھوڑا ڈاؤن آتی ہے تو اس لئے ہمارے لئے پلیئر سپورٹ میں شاید اتنی اچھی نہ ہو لیکن اگر آپ تھوڑی چی بڑی لیگ کیلتے ہو کیونکہ یہ تین میمبر والی لیگ ہوتی ہے تو اگر آپ کیلتے ہو چھے میمبر والی لیگ یا اس سے بڑی لیگ تو آپ کچھ الگ کر سکتے ہو ہائنیس مگرہ کو ٹرائی کر سکتے ہو ایدر نائٹ کو دیکھ ٹک ٹک اپسن ہوگی بات کریں اگر آپ کو پسند آئے ہوگا اور پلیز اگر آپ کو پسند آ تو لائک کر دینا باقی اگر آپ نئے ہو اپنے چینل کو سبسکرائب نئی کیا اور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ میرے سارے ویڈیوز دیکھ پاؤ اور جو میں سرلنکا اور پاکستان ومن کا ہے اس کا ویڈیو بھی آپ کو تھوڑ دیرے میں مل جائے گا لگ باق ایک سے ایک اچھی ٹیم بنا سکو ٹھینکی دوستر باہر پیشتر فلک